اسلام علیکم قرآن سیون آج جیٹھ ہے سات جولائی دوہزار بیس وضبون آپ کا تاریخ ہے وچو اور ہم نے آج اس وقت پڑھنا ہے وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی وجوہات وجوہات درج زہن ہیں ایک سے لکھر چھتک وجوہات ہیں جن کی بنا پر بابر نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا پہلا یہ سیاسی انتشار اور دورت کی شہرت ہم یہ دو جو ہیں وہ پہلے مکمل کر چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سمرکن اور فرغانہ سے مایوسی بچے سمرکن جو تھا بابر نے سمجھتے تھے کہ سمرکن جو ہیں ان کے عباو اجدار امیر تیمور کا تاریخ خلیفہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ان کا علاقہ ہے ان کی وراست ہے تو انہوں نے اس کو حاصل کرنا ہے تو چورہ سو ستانوے میں انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس پر کامیابی ہوئے لیکن ہوا یہ کہ تقریباً تین مہینے بعد ان کو وہاں کے مخالفین نے حملہ کر کے نکال دیا اب وہاں سے تو وہاں نکل گئے جب فرغانہ جو ان کے زیر حکومت تھی فرغانہ میں ان کی حکومت تھی تو ہوا یہ کہ ان کے بھائی جو کہ ان کا نام کیا بتایا ہے جہانگیر مرزا قبضہ کر لیا جب جہانگیر مرزا نے وہاں پر قبضہ کر لیا تو جو بابر تھے وہ کیا ہوئے بے تاج تخت ہو گئے کنا کوئی تاج تھا نام کی حکومت بچی تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب وہ ستانو پر ضرور حملہ کریں گے ٹھیک ہے اب ہے چوتھا محفوظ مقام کے ضرورت جب وہ بے تاج تخت ہو گئے تو ظاہری سی باتیں ان کو ایک محفوظ مقام کی ضرورت تھی اور پھر اسی دوران کیا تھے کہ اگوانستانیوں کے قوم جہاں پر ایک ذکر کیا گیا ہے اس برق انہوں نے جو ہے وہ کافے انتشار پھیل آیا ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ فجوہات تھی تو وہاں پہ حالات اس لئے خراب تھے تو بابر کو ایک محفوظ مقام کی تلاش چکتی بابر سے پہلے بھی کئی حکمران جو تھے انہوں نے انہوں نے پر تسخیر کر چکے تھے تو بابر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ انہوں نے انہوں نے فتح کریں گے اور اس جو پلاننگ میں وہ مکمل کامیاب بھی ہوئے اب بچوں آ جائیے چوتھے پانچفی ہیڈنگ پہ پنجاب کی ملکیت کا دعویٰ بابر نے نستان پہ حملہ کرنے کا اس طرح بھی سوچا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جانتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ ان کی مراث ہے یعنی کہ ان کے اباؤ اجداد کا علاقہ ہے تو انہوں نے نستان پہ حملہ کرنے کا اس لئے بھی سوچا کہ وہ ان کے اباؤ اجداد کی جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا اور جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے جو لاسٹ بچو ہیڈنگ ہے جو لاسٹ وجوہات وجوہات ہیں وہ کونسی ہے ابراہیم لوہدی کے عمرہ ورانہ سنگا کی دعوت اب بچو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم لوہدی جو ہے سخت پالیوں سے انہوں نے سخت پالیسیز بنائی ہوئی تھی تو ان پالیسیوں کی وجہ سے اکثر صوبوں کے حکمران نراز تھے جب مرکز میں ابراہیم لوہدی کی حکومت تھی تو پنجاب میں دولت خان لوہدی مرکز سے بغاوت کیے ہوئے تھے انہوں نے لوہدی خان جو تھے ایک ہکمران تھے انہوں نے مرکز سے بغاوت کی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کیا کیا بابر کو کہا کہ آپ نے اندوستان پر حملہ کرے ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے آپ کا تعاون کریں گے اسی طرح ایک اور مشہور سردار جن کا نام رانہ سنگا بتایا جاتا ہے یہ سردار ہیں اور ابراہیم لوہدی کی قوت کو ختم کرنا جاتے تھے تو انہوں نے بابر کو خط لکھا کہ آپ مغرب کی طرف سے بہلی کی سلطنت پر حملہ کریں اور میں مشہور کے طرف سے حملہ آور ہوں گا یوں ابراہیم لوہدی دونوں طرف سے گھر کر شکست کھا جائے گا انہیں دعوتوں کے وجہ سے بھی بابر کا ہنستان پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا ٹھیک ہے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آپ لوگ اس کو پڑھئے گا اور ہو سکے تو اپنے الفاظ میں لکھیں سمجھ کے لکھتے ہیں تو آپ کو یاد رکھ رہتا ہے اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ